دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ کی گنجائش نہیں ہوتی خطے میں جنگ چھڑی تو اس کے غیر معمولی اثرات ہوں گے اور کشمیر کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر طرح سے تیار ہے لیکن فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کس طرح لے کر آگے چلنا ہے اور پھر انہوں نے کنٹرول لائن پر بھی کہا کہ ان دنوں بھارت کی جانب سے سیس فائیو کی خلاف ورزیاں جاری ہیں کس طرح سے دیکھا جائے گا آج کے دن کو پھر آج کے دن کی مناسبت سے ڈی جی آئیس پی آر کی پریسر کو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت پھر سے کچھ کرنا چاہ رہا ہے شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے قومی ایشو پر بات کرنے کا موقع دیا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو میجر جنرل بابری افتخار صاحب کیونکہ ایک پروفریشنل سولجر ہیں اور بڑی حمد اور جرتوہ اور فہم و فراست رکھتے ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہماری عسکری دارے کی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آج انڈیا کے ساتھ ہم انڈ کا جواب الحمدللہ پتھر سے دے رہے ہیں اور ہماری بہادر افواج پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نمبر ون ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں لو سی کی وائلیشن جس طرح انڈیا حکومت کر رہی ہے اور مودی صاحب کا جو جارہانہ انداز ان کا اپنے الیکشن کمپین میں تھا کہ تین سو ستر آرٹیکل کا خاتمہ کروں گا پینتیسی کا خاتمہ کروں گا بلکل اس کے بعد انہوں نے کیا اور آج وہاں پر جو سٹیزن ایکٹ کی وائلیشن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا آج الحمدللہ ہماری قوم کا سرفخر سے بلند ہے